سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر علیہ پنجاب چوہدری پرویز الہی سے فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوزر سید نور کی ملاقات وزیر علیہ پنجاب کا فلم انڈسٹری کے بہالی کے لیے جدید ترین پروڈکشن سٹوڈیو بنانے کا اعلان وزیر علیہ پنجاب کہتے ہیں کہ عیران اور ترقی کے ساتھ مل کر فلم انڈسٹری کے بہالی کے لیے فوری اقدامات کریں گے آپ کو ملاقات کا عیوال بتا رہے ہیں جو کہ وزیرعالہ پنجاب چودر پرویزیلا ہی سے فلم ڈائریکٹر اور پرویوزر سید نور کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں مزید کیا گفتگو کی گئی جانے کے لیاقت علی سے لیاقت آگاہ کیجے گا ابھی عوانہ وزیرالہ نے فلم دائریکٹر، فلم پڑیٹر اور رائٹر سبھر ملکی وزیرالہ پنجابی سے ملاقات بھی فلم انڈرسی کی محالی کے لئے اقزامات پر سبھلیت بارلہ شیال کیا گیا اس موقع پر وزیرالہ پنجاب نے فلم انڈرسی کی محالی کے لئے لاہور میں جبید ریم پروڈکشن سوری بنانے کا اعلان کیا اور اس کہا کہ جبید سینما کمپلیکس بھی لاہور میں بنایا جائے گا اس موقع پر وزیرالہ پنجاب کا چینس ہے کہ جس طرح ایران اور ترکی میں علیہ دائرے قائم کر کے فلم دائریکٹر کو بحال کیا گیا اس طرح چہدارہ پنجاب میں بھی قائم کیا جائے گا اور نوجوان فلم لیکٹرز کو پروڈکشن کے نیر و جانب کی ٹریننگ چلائی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ لیا قطاب کا ڈی آئی جو آپریشنز افضال احمد کاؤسر کا تفریحی مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم کہتے ہیں کہ تفریحی مقامات میں داخل ہونے والے ہر فرد کی تلاشی لی جائے شہر کے دس تفریحی مقامات پر پانسو سے زائد جوان فرائز انجام دے رہے ہیں تفصیلات جانیں گے شہزیب شہزیب سے شہزیب اپڈیٹ کیجئے گا ڈی آئی جو پریشن افضال کو سکھانے سے تمام در آلکاروں کو اور جو ڈیوینل ایسیز ہے ان کو شہر بچے سکیورٹی بڑھانے کے سماع جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ آج کھرم سمس کا روز ہے اور کافی زیادہ پارک کے اندر اور گرچہ گھروں کے پائے تو ساکم اسی لیے یہ پیسہ کیا گیا اور زیادہ جاری کی ہوئی ہے کہ سب سے سب سکیورٹی کے پائز جو ہے وہ انجام کے جائے انجامات پر لے گئے اور وارک رو گیٹ اور اس پر پارک پر نصف کیے جائیں پیٹھے خان شائری جو ہے وہ چیک ہو کر گرچہ گھروں کے اندر داخل ہو اور پارک کے اندر داخل ہو اسی طرح جو ہے وہ پارک پارک پر سکیورٹی کے انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ زیب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ لاہور پریس کلپ میں سال دوہزار تئیس کے انتخابات ووٹنگ کا وقت تیس منٹ بڑھا دیا گیا ووٹر ساڑھے چھے بجے تک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے سردر کی نشیس پر آزم چودری اور ناصرہ اتیق کے درمیان مقابلہ لاہور پریس کلپ میں سال دوہزار تئیس کے انتخابات ہیں جو کہ ووٹنگ کا وقت اب تیس منٹ تک بڑھا دیا گیا ہے اور ووٹر ساڑھے چھے بجے تک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے سردر کی نشیس پر آزم چودری اور ناصرہ اتیق کے درمیان یہ مقابلہ ہے آپ کا بتایا جا رہا ہے جو کہ ووٹنگ کا عمل تیس منٹ بڑھا دیا گیا ہے جو کہ پہلے چھے بجے تک کا وقت تھا لیکن اب ووٹر ساڑھے چھے بجے تک ووٹ کاسٹ کر سکیں گے یہ مقابلہ ہے سردر کی نشیس پر آزم چودری اور ناصرہ اتیق کے درمیان ہے اور لاہور پریس کلپ میں سال دوہزار تئیس کے انتخابات ہیں جو کہ پریس کلپ میں آج ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس عمل میں ووٹنگ کا وقت جو کہ تیس منٹ تک بڑھا دیا کیا ہے اور ووٹر ساڑھے چھے بجے تک بوٹ کاسٹ کر سکیں گے بولٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور پریس کلپ میں سال دوہزار تئیس کے انتخابات کا معاملہ ہے جس پر پائنئرز پروگریسیف اور جنرلز گروپ آمنے سامنے ووٹرز اور سپورٹرز کی بڑی تعداد پریس کلپ کے باہر موجود ہے لاہور پریس کلپ کے سالانہ الیکشن کا فاتح کون ہوگا فیصلہ آج ہوگا اس وقت وہاں کی کیا صورتی حالے جانیں گے نمائندہ لاہور نیو شہزیب شہزیز سے شہزیب بتائیے گا چبلکل اس وقت میں پریس کلپ کے باہر موجود ہوں اور دوہزار تئیس کا جو پریس کلپ کا صدر ہے اور بوڈی کون سی جو کمیٹی ہے یا کون سی پینل جیت کے اپنا صدر یہاں پر متخب ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا کیونکہ آج الیکشن ڈے ہے اور پائنئرز جنرلسٹ اور پروگریسیف آمنے سامنے ایک دوسرے کے مدہ مقابلہ اور مقابلہ بھی انتہائی سخت نظر آرہا ہے تمام تینوں پینلز کے جو کارکنان ہیں اور تینوں پینلز کے ووٹر سپورٹر یہاں پر موجود ہیں جو کہ اپنے پینلز اور اپنے صدر جنرل سیکٹری اور گورننگ بڑی کے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ پہنچیں ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پریس کلپ کے باہر کافی گہمہ گہمی کا عالم ہے اور سیکیورٹی کے بھی سختریری تظامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیٹی کی جانب سے چھ بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ جو ووٹرز ہیں وہ چھ بے تک اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور اب جو ہے وہ گنتی بھی کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گی اور گنتی کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کون سا نیا صدر پریس کلپ کا دوزارتائیس کے لیے منتحب ہوا ہے اور کون سا نیا جنرل سیکٹری اور گورننگ بڑی کے کون کون سے امیدوار جو ہیں وہ منتحب ہوئے ہیں اس خوالے سے کافی پرجوش ہر پینل کے جو ورکرز ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور ان ورکرز کا اپنے پینلز کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ نارے بازی کی جا رہی ہے اور آپ جو ہے وہ میرے کیمرہ من دکھا سکتے ہیں کہ میرے دائیں طرف جو ہے وہ کافی زیادہ گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے ہوا تین کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور اس وقت جو ہے وہ نارے لگائے جا رہے ہیں ٹھنڈ بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے لیکن ہمارے جو جنرلسٹ ورکرز ہیں انہوں نے اپنے پینلز کو سپورٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری اور کافی گہما گہمی کا عالم یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے جبکہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ کمیٹی کی جانب سے الیکشن کمیٹی کی جانب سے ووٹوں کی گنتی کو مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر بقائدہ اعلان کیا جائے گا کہ کون سی پینل کا صدر جو ہے وہ متحب ہو چکا ہے اور کون سا جنرل سیکٹری جو ہے وہ پریس کلپ کے اوپر دوزار تیس میں راج کرے گا شکریہ شہ حضیب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بلٹن میں دیگر خربریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں سردی کی شدیت میں اضافہ ہوا تو گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات بھی پڑ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس سارفین پریشان شادپاک کے علاقہ شہدین پارک میں دن بھر گیس دستیاب نہیں تفصیلات جانیں گے فہد امین کی اس ریپورٹ میں شدید سردی میں شہر کے مختلف علاقوں سے گیس غائب گیس کی بندش اور لوئر پریشر کی شکایات میں اضافہ ہو گیا شہری دن بھر گیس کے انتظار میں خوار ہونے لگے شہدین پارک میں دن بھر گیس دستیاب نہیں ہوتی اہل علاقہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی بازار سے لاکر کھانے پر مجبور ہیں شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے الپی جی سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں گیس کا اتنا مسئلہ روٹی پکانے کے برام اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ گیس آتی ہی نہیں ہے بل اتنے اتنے آتے ہیں اگر یہ بادمی نہیں فورڈ کر سکتا گیس بلک کول ہی نہیں آتی صبح یقین مانے کھانا کھانے کے بغیر آتے ہیں پیر کو آتے ہیں جاتے ہیں سلنڈر پر آتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر الپی جی سلنڈر بھروائیں ہر ماہ بل بھی ادا کر رہے ہیں مگر گیس مجسر نے اور میوہ ہسپتال روڈ کی کہانی وہی پرانی گزرشتہ کئی سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار روڈ پرامت نہ ہو سکا رہائشی اور دکاندار دونوں ہی پریشانی کا شکار ہے لیپورٹ کر رہے ہیں سلمان تارک کپڑا مارکٹ میوہ ہسپتال روڈ کئی سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹوٹی سڑک رہائشیوں اور دکانداروں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے رہائشی دکانداروں کا کہنا ہے کہ خراب سڑک کے باعث حادثات رونما ہو رہے ہیں تباہ سڑک کی وجہ سے یہاں رہنا اور کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے کاروبار ہمارا ٹھپ ہے ساری چیزیں جیسے کہتے ہیں کہ اتنے پریشاند میوہ ہسپتال روڈ کے رہائشی اور دکانداروں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اس حڑک کو فوری مرمت کیا جائے کیمرمین محمد زیشان کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز قائد ٹیک کرسمس اور مسلم لگنون کے صدر نواز شریف کی سالگیرہ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں تقریب گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی تقریب میں بطور ممان خصوصی شرکت رانہ مشعود سمیت عراقین اسمبلی اور مسلم لگنون کے کارکنوں کی شرکت آج جو میں قائد ہے قائد عاظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ہم سب کے لیے مشعود راہ اور ان کی العظم قیادت جسے ہم کہتے ہیں جس نے پاکستان دیا ابھی بالکل صحیح کہا جا رہا تھا کہ اگر وائس رائے کو پتا ہوتا کہ ان کی صحت اس حد تک بگاڑ تک پہنچ چکی ہے جو انہوں نے اپنی انتھک محنت اور اپنے جذبے سے کسی کو پتا نہ لگنے دیا اور پاکستان کی خاطر کام کرتے رہے اور آپ دیکھیں کہ قائد عاظم کی زندگی جب وہ عالی تعلیم حاصل کر کے واپس آئے شروع میں کانگریس تو انہوں نے جوائن کی بعد میں انہوں نے جو متعاصب روئیے تھے ان سے مایوس ہو کے جب کچھ دوری اختیار کی تو مسلمانوں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ مسلم لیگ کی قیادت کریں کیونکہ ان کا کردار سچائی پہ مبنی عالی کردار کی ایک حامل شخصیت تھے اور یہ کردار ہی ہے جو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب یہاں اطاف فرماتا ہے کردار اعلی کردار سے قائد عاظم نے مسلمانوں کی جس طرح لیٹ کیا میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ مشترکہ قومیت کی تشکیل کر سکیں گے ظاہر ہے کہ پاکستان کسی فوجی مہم جوئی کے ذریعے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے اسے بزورے طاقت اور بزوریہ ہتیار حاصل کیا بلکہ ووڈ کے ذریعے بننے والی دنیا کی تاریخ کی واحد منفرد ریاست ہے پھر ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک حکومت کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو ہمارے ہاں اسلامی نظام میں اور ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں اقلیتوں کا جو کردار ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اقلیتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں ان کو پورا پاکستانی ہونے کا احساس دلائیں ان کا بالخصوص خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ حسن اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور اسلام جو ہے اس کی بہت تاقید کرتا ہے قائد اعظم نے اصولوں پر زندگی گزاری ہمیشہ آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کی یہاں پہ شامی صاحب یا فیضلہ نیاج صاحب جو واقعات بتا رہے تھے ان سب میں آپ کو ایک ہی بات تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ملتی ہے کہ آئین شکنی کے خلاف اور آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور آئین کے تحت چلنے میں ہی انہوں نے ہمیشہ راستہ سمجھا اور یہی راستہ بہتری کا راستہ ہے آج میاں محمد نواز شریف کا بھی یومِ ولادت ہے اور میاں نواز شریف کی جتنے بھی دور حکومت گزرے اگرچہ مختصر ہیں اگرچہ وہ مشکل وقتوں میں یہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی تقریباً دو دو ڈھائی ڈھائی سال کا عرصہ پہلے وزیر آزم رہے اس کے بعد جب تیسری دفعہ وزیر آزم بنے تو اس کے ایک سال کے اندر ہی کنٹینرز کے اوپر ایک شورش اور ایک سازشیں یا ایک ایسا ماحول شروع ہو چکا تھا جس میں پرسکون کام کرنے کا موقع نہیں تھا اور ابھی آپ کو بتائیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیرے صدارت میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی کا اجلاس اسد عمر فواد چودری فرق خبیب اور دیگر رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت اجلاس میں پیدا شدہ صورتحال کی تناظر میں میڈیا حکمت عملی پر باتچیت آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اجلاس ہوا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیرے صدارت میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اسد عمر فواد چودری فرق خبیب اور دیگر رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اجلاس میں پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں میڈیا حکمت عملی پر باتچیت بھی کی گئی ہے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اسد عمر فواد چودری فرق خبیب اور دیگر رہنماؤں نے تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت اجلاس کا احفال بتائیے گا اجبیکو تریکن صاحب کے چیمیر عمران خان کی زیر صدارت زمان پارٹ میں میڈیا سٹریٹیجک کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے مبارکی سیکرٹی جنرل اسد عمر سینئر نائب خدر فواد چودری پارٹی کے سیکرٹی سینٹر سینٹری انفرمیشن جو فرق خبیب پنجاب حکومت کی تنظر مصورت جمشت جیما اور دیگر رہنماؤں شریک ہوئے اور اس صورتحال کا جائزہ لیا گیا تیہ کیا گیا کہ پیڈی ایم کا جو اس وقت عوام دشمن ایجنڈا ہے اس کو بھرپور انداز سے اجاگر کیا جائے گا اور عوام کو نقصان پنچانے والی پالیسیوں پر جو ہے وہ قڑی تنقید کی جائے گی یہ بھی تیہ کیا گیا کہ پیڈی ایم کی جو ناکس گورننس اور خارجہ محاص پر ناکامیہ ہیں اس کو اجاگر کیا جائے گا جبکہ نیب کے جو قوانین کو تبدیل کر کے جو ہے وہ پیڈی ایم کی قیادت کو نیب کیسز میں سے ریلیف دلوایا گیا ہے اس معاملے کو بھی بھرپور انداز سے اجاگر کیا جائے گا آزم سواتی کے کیس پر بھی بھرپور انداز سے آواز فلند کرنے کی سٹیڈی تیہ کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو عام انتخابات ہے اس کے ایشیو کو اجاگر کیا جائے کیونکہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور اس بات کو جاگر کیا جائے گا کہ عام انتخابات ہی جو ہے وہ معاشی طور پر بہتری لان سکتے ہیں اور جو سیاسی استحکام ہے پیدا کر سکتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر پارٹی کے رہنماؤں کو حدہت کی کہ اس مویشن کی بگڑت تو اس صورتحال سے جو ہے وہ میڈیا پر آ کر آگاہ کیا جائے کیونکہ یہ حکومت جو ہے ملک کو معاشی طور پر اس تباہی پر لے گی ہے جس میں کہ عمران خان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریلیوں کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا تو کیا اس بارے میں بھی کوئی اس جلاس میں گفتگو ہوئی دیکھیں ریلیوں کا کل جو ہے وہ ملک بھر میں مختلف جو شہر ان میں ترطیف آئی سے شہرون پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے ریلیوں میں بھی جو ہے وہ عوامی ایشیوز کو ہی پیٹی آئی کی قیادت نے جاگر کرنے کا فیصلہ کیا اور بنیادی طور پر حکومت کے ایسے اقدامات جس سے عوام کو ریلی بننے کی بجائے پریشانی میں سامنا ہو رہا ہے ان ڈیلیوں میں انہی ایشیوز کو اجاگر کیا جائے گا شکریہ لیاقت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آج بد قسمتی سے پاکستان ایک دو راہے پر کھڑا ہے عملی اقدامات کرنا پڑیں گے نارے لگانے سے کام نہیں چلے گا خواجہ ساد رفیق نے قائد عظم ڈے پر تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے مزید بھی کہا کہ عمران خان لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی اسمڈی واپس آئے اور بیٹھ کر اختلافات پر بات کرے آج پاکستان بد قسمتی سے پھر دو راہے پر کھڑا ہے پچھتر سال ہو گئے ہیں دائرے میں سفر کرتے ہوئے کبھی مارشلوں آ جاتا ہے اور کبھی مارشلوں کے مسلط کیے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دھرنے دے کے اسیمبلیاں توڑ کے دھینگا مستی کر کے لوگوں کے نواز شریف نے ایٹمی دھماکیا کر کے بھارت کو پاکستان پر حملے سے روکا قائد نون لیگ نے ملک کی خاطر سابق امریکی سردر کلنٹنن کے پانچ ارب ڈالر کے آفرٹ کرائی رہنمہ مسلم لیگ نون سردار آیاد صادق کا تقریب سے خطاب بولے کہ عمران خان نے توشہ خانے سے معمولی قیمت پر قیمتی تہائف لے کر فروک کر دیے سابق حکومت نے عوام کو بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رکھا قائد عاظم محمد علی جنہ صاحب کی روایت رکھتے ہوئے مضبوط پاکستان کے لیے ہی نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا بہت سے نوجوان اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے وہ جو دن گزرے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت ٹنس دن تھے وہ بہت ایسے دن تھے کہ جس میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے گا یا ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے کیسے کریں گے اور آہ اس دن جو دھماکے نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے نہ کیے ہوتے تو شاید ہندوستان یہ سوچ کے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے وہ ہم پہ کئی دفعہ حملے کر چکا ہوتا ہے یہ اس زمانے کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ کیسے گزر رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی اور کلنٹن پاکستان کو پیسے آفر کر رہے تھے وہ پانچ ارب ڈالر ختم ہو جانا تھا وہ رہنا نہیں تھا مگر پاکستان نے کمزور ہو جانا آج پنجاب میں گندم کا بہرانے لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو چکے لیگی رہنمہ رانہ مشہود کا کائٹے اور نواز شریف کی سالکیرہ کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب بولے گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا پرویز علائی نے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیا یہ پرویز علائی کو چیلنج کیا پرویز علائی نے جس دن کے لیے گورنر نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے اس دن اس نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا پرویز علائی نے گورنر نے چوبیس گھنٹے ویٹ کیا آئین اور قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کیا آج پاکستان کی عوام بھوک سے سسک رہی ہے بلک رہی ہے پاکستان کو آگے چلنے دیں اور مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ جیونین ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئی پنجاب اسمبلے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا مظاہرے میں رکشہ ڈرائیور کی بڑی تعداد شریک ہوئی ڈیپورٹ کر رہے ہیں بلا لکی مہنگائی کا طوفان غریب عوام پریشان عوامی رکشہ یونین کی جانب سے حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا رکشہ ڈرائیورز نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر حکومت کے خلاف نارے لگائے صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کو چور کہتی ہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے احتجاج کے اختتام پر یوم قائد کی مناسبت سے کیک کٹا گیا اور ملکی سلامتی کی دعا کی گئی کیمرمین محمد شہباز کے ساتھ بلال اکیل لاہور نیوز قائد عظم نے اپنی محنت سے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا پاکستان میں اقلیتوں کا مکمل حقوق حاصل ہے گورنر پنجاب محمد بلیگر رحمان کا جوم قائد پر تقریب سے خطاب بولے قائد عظم نے انتک محنت کر کے برسکیر کے مسلمانوں کو الگ پتن دلوایا سچ کا پرچار اور حق کا ساتھ دینا قائد عظم کی شخصیت کا خاصہ تھا مشکلات سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے اینت سے اپنی کوشش سے آگے بڑھتے رہے اور ایک ناممکن ہونے والا کام نہ صرف انگریزوں سے آزادی میں مدد ملی بلکہ قائد عظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ بنایا پاکستان تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کی بات ہے پیارے بچوں مشکلات والدین کا چلے جانا اور مختلف قسم کی مالی مشکلات ہونا قائد عظم رحمت اللہ علیہ وی جب انگلستان پڑھنے گئے تھے پیچھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پھر کاروبار بہت مشکل حالات میں چلا گیا تو مشکلات کا شکار ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی مشکلات کا شکار ہوں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح نے انتق جدو جہد کر کے پاکستان بنایا آج بھارت میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم تاریخ کے ایک اہم مور پر کھڑے ہیں اقبال نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان ذہنی اور جسمانی آزادی کے ساتھ رہے قائد عظم نے علامہ اقبال کے خواب کو امنی تعبیر تھی پاکستان جب بنایا گیا تھا تو قائد عظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب گل گیا آپ جائیں اپنی عبادت گاؤں میں آپ کو کسی نے کبھی نہیں روکنا اور الحمدللہ یہ بات جو ہے یہ پاکستان میں اسی طرح رہی کہ ہر بندہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے جس طرح عبادت کرنا چاہتا ہے عبادت کرتا ہے کبھی کوئی ایسی رکابت نہیں آتی ہے کبھی کوئی ایکشن نہیں جائے تو بہت زیادہ اس کی اوپر آپ کا پتہ ہے کہ پروٹیسٹ آتی ہے کیونکہ اسلام کا یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو اقلیت ہیں وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں اور ہر طریقے سے ان کو تحفظ دیں خاص طور پر آپ دیکھیں آج انڈیا میں کتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس سے ہزار درجے بہتر ہیں اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اسی آہانگی کے ساتھ بدلتا موسم نا صرف انسانوں بلکہ جانوروں کی صحت پر بھی بری طرح اثر انداز ہونے لگا چڑیا گھر انتظامیہ نے جانوروں کی خوراک اور انتظامات کو مزید مہتر بنا دیا ریپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید اس ریپورٹ میں آپ کو مزید بھی بتائیں گے کہ سردی کی چیدت میں اضافہ جس پر چڑیا گھر میں بھی خصوصی انتظامیہ اور جانوروں کی خوراک میں تبدیلی اور پنجروں میں خاص انتظامات کر دیے گئے یہ ریپورٹ دیکھئے سردی کی شدت میں اضافہ چڑیا گھر میں بھی خصوصی انتظامات جانوروں کی خوراک میں تبدیلی اور پنجروں میں خاص انتظامات کر دیے گئے ڈائریکٹر چڑیا گھر عظیم زفر کہتے ہیں بدلتے موسم میں جانوروں کو سانس کی بیماریوں کا خچہ ہوتا ہے جانوروں کی خوراک کو بہتر بنا کر انہیں محفوظ بنایا جاتا ہے جانوروں کو بھی تقریباً ویسے ہی چیلنجز ہیں ہیلتھ کے ایشیوز ہیں جیسے انسانوں کو ہیں اس میں ریسپیریٹری ہو سکتے ہیں نیمونیا ہو سکتا ہے کولڈ ہو سکتی بخار ہے ہم نے نیوٹرینٹس کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے ان کو ایسی چیز دی جاتی ہے ایسے نیوٹرینٹس دیے جاتے ہیں جو ان کے جسم میں انرجی پیدا کریں ڈپٹی ڈائریکٹر چڑیا گھر کرن سلیم کہتی ہیں جانوروں کو شہد ابلے ہوئے انڈے اور ڈرائی فروٹ دیا جاتا ہے جیسے جیسے موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ان میں ہم نے مختلف چینجز لانے ہوتے ہیں وہ ہم لے کے آتے جاتے ہیں ڈرائی فروٹ کا استعمال ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال شہد اور گڑ کا استعمال سپیشی کی مطابق یہ ہم اینملز میں کر رہے ہوتے ہیں چڑیا گھر میں آئے شہرینٹس کو کہنا تھا چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانوروں کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جاتے ہیں موسم کی شدت کسی بھی وقت جانوروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے نیو سٹوڈو سے فی الوقت